پاکستان پر قرضوں میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہے سی پیک تو اس وقت پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معاشی ماہر شاہد جاوید برکی ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر شاہد صاحب ویو 360 سب سے پہرے تمہیں یہی جاننا چاہوں گی چین نے یہ کہا ہے رویٹرز کو کم از کم کہ وہ ایسے منصوبہ پر تو نظر سانی کرنے کے لئے تیار ہے جو شروع نہیں ہوئے لیکن ان پر نہیں کرے گا جن پر کام ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کے جو ایکنومک کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے سی پیک کی شرائط میں پاکستان کس حد تک تبدیلی کروا سکتا ہے کیا ممکن ہے دیکھیں اس مسئلے پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے وائس او امریکہ کے ساتھ میرا آئی ایم ایف کے ساتھ راپنا بہت حرصہ رہا میں وائل بینک میں تھا وائس پریزیڈن تھا لیٹن امریکہ کا لیٹن امریکن ملک جاتے تھے آئی ایم ایف سے مدد کے لیے تو میری ان کو ایڈوائیس یہ ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف ایک شورٹ ٹرم ایڈجسمنٹ پہ زور دیتا ہے تو بعض حالات میں وہ ٹھیک ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کام کی وجہ سے آپ کا ڈیویلپنٹ کام رک جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا پاکستان کے لیے بڑی غلطی ہوگی رائٹ آئی ایم ایف کے پاس جانا تو آپ کہنے غلطے ہوگی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چین کے ساتھ سی پیک کی ٹرمز پاکستان اس وقت کس حد تک تبدیل کروا سکتا ہے پاکستان میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سی پیک کی ٹرمز پہ نظر ثانی کی جائے کیا یہ ممکن ہے اس وقت اور کس حد تک لیکن نظر ثانی ضرور کریں بڑے غور سے پروجیکٹ پر پیسہ خرچیں لیکن اس وقت جو ویسٹ سنٹیمنٹ چائنہ کے خلاف بہت ہے ان کا خیال ہے کہ چائنہ ایک امپیریل پاور بن رہا ہے اور وہ اپنا پیسہ استعمال کر کے اور ملکوں پہ کابو کرنا چاہتے ہیں میں نے آتھ سال چائنہ پہ کام دیا میں چائنیز نیڈرز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں جس کو میں لینڈ بیسٹ کامرس کہتا ہوں یعنی کہ سمندر سے نہیں زمین کی اوپر تو مجھے ایک طفعہ چائنیز پرائم نیسٹ نے کہا تھا اور یہ بہت عرصے کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو ویسٹرن پروبنسز ہیں ان میں ترقی ہو لیکن وہ تب ہی ہو سکتی ہے اگر ہمیں ایکسس ٹو دے سی مل سکے تو ہم پاکستان کے ساتھ سام کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستانیز زیادہ توجہ نہیں دے رہے یہ 1993 کی بات ہے ٹھیک ہے تو چائنہ تو بہت عرصے سے لگا رہا ہے اور ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اس قسم کا کام ہو لیکن یہ جو پروپاکینڈا چل رہا ہے یونائیٹ سٹیٹس میں یہاں لکھا جا رہا ہے یہ بہت انٹی چائنہ سیلنگ ہے اس وقت انٹی پاکستان سیلنگ بھی بہت لیکن برکی صاحب یہ مجھے بریف لی بتائیے ہمارے پاس مختصر وقت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے چائنہ کے خلاف اور انٹی چائنہ پروپاگینڈا ہے چائنہ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے چائنہ کی پولیسی کیا نظر آ رہی ہے کیا وہ اپنی جس طرح کے لونز وہ دے رہا ہے کیا چائنہ واقعی ایسا کر رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں یہ صرف پروپاگینڈا ہے آپ کے خیال میں جو میں نے پہلے کہا چائنہ بہت انٹریسٹڈ ہے پاکستان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پاکستان اگر ڈیویلپ ہوتا ہے سڑکیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ریوے لائنز پر جاتی ہیں آئل پائپ لائنز ہو جاتی ہیں تو اس میں چائنہ کے جو ویسٹر پاٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے باقی دنیا کے ساتھ آر رائٹ بہت جوگریہ برکی صاحب